موسیقی سب سے پہلے تمہیں تمام میڈیا کے جتنے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں ہم کو دن کی افاگرائیوں سے خوشمدید کیاتی ہیں اور سب سے اہم آج کی جو ہمارے میزبان ہے بو عبداللہ صاحب ان کا شکریہ دا کرتی ہوں چونکہ آج کے اس پروگرام کے جو میزبان ہے وہ بو عبداللہ صاحب اور ان کا گروپ ہے اور یہ کیوں انہوں نے کیا مجھے کیوں بلائیا یا باقی آپ سب ساتھیوں کو کیوں کٹھا کیا اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وہ خود بتائے لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسا کے ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سلاح کی تباہ کاریوں نے عام شہریوں کا جان مال پاکستان کے اندر جو بچے ہیں جو خواتین ہیں جو بوڑے ہیں جوان ہیں وہ سب اس سلاح کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئے ہیں تو جو وہاں کے سیاستدان ہیں جو ہم لوگ ہیں ہمیں ادھر سیاست سے فرصت نہیں دیں تمام جوادتیں جو ہیں کوئی کسی کو پکڑوانے میں مصروف ہے کوئی کسی کو چھڑانے میں مصروف ہے اور میڈیا کی سکرینیں جو ہیں ہم سیاسی ادھاکاروں کو پروجیکٹ کرنے میں مصروف ہیں تو اس وقت تصل کام کرنے کا ہماری لیے ہے ہم ہماری نظریں اس طرف جان ہی رہی ہیں باکستان کی سیلاپوں میں یا کافی چیزوں میں اس ذریعہ سے ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ الگ اکٹیویٹی الگ بزنس کے حساب سے اگر ہم نام کے ساتھ بیٹھ کریں اس چیز کو الگ لائٹ یا روشن دیں گے اس چیز کو تو حساب سے انشاءاللہ آگے آگے بھی تم لوگ کو یہ سامنے چیزیں آ جائیں اس ذریعہ سے ایک فرنشپ آگے آگے کافی رہے اور ہم اس کلچر کو باکستان کا نیوئی کی سامنے آگے الگ اکٹیویٹی سے سامنا کریں اور اس ابن کے حساب سے اگر کافی اکٹیویٹی میچ کی ہو یا الگ الگ ذریعہ سے ہم الگ اکٹیویٹی کو بھی سپورٹ کر سکتے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بو عبداللہ صاحب اور ان کے تمام جو گروپ کے ساتھی ہیں ان کی شکو گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں وضو کیا اور اس کا مقصد جو ہے وہ الٹی میٹلی جو پاکستان کے اندر سلاب نے تباہ کاریاں پھلائی ہیں اور ان تباہ کاریوں کی وجہ سے جو لوچستان و سندھ و جنوبی پنجاب و غرز کے جہاں جہاں پہ بھی سلاب کی وجہ سے اہم پاکستانی متاثر ہوئے اس کو ریسکیو کیا افواج پاکستان اور سیول آثورٹیز نے مختلف حکومتوں کے ساتھ مل کے ریلیف پروگرام جو ہے وہ حکومت اور افواج پاکستان دے رہی ہے لیکن جو سب سے مشکل اور اہم ترین مرحلہ ہے وہ ریہابیلیٹیشن کا ہے ریہابیلیٹیشن جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس کیسے عباد ہوں گے اور ان کی عبادکاری جو ہے وہ صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہونی غیر حکومتی سطح پہ بھی ہمیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے تو ابو عبداللہ صاحب نے پاکستان کے دوست ہوتے ہوئے پاکستان کے ان بچوں کو ان خواتین کو ماں کو میں اس کو حراج تحسین پیش کرتی ہوں میں ان کو نہ صرف شکریہ دا کرنے آئی ہوں بلکہ ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ یہ آپ کی جو کاز ہے اس کاز میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ قدم بڑھائیں ہم مل کے وہ تمام جو بیسٹ پاسیبل انیشیٹیو ہو سکتے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہم مل کے پلان کریں گے اور ان تمام ایکٹیوٹیز کو میڈیا کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پراپرلی جو ہے وہ مارکٹ بھی کریں گے اور ان کے ذریعے جو ہمارا ایک تو پیپل تو پیپل کانٹیکٹ اور دوسرا ایمیج بیلڈنگ آف پاکستان وومن امپاورمنٹ آف وومن آف پاکستان اور ہمارا جو سوشو کلچر ریلیجیس ٹائز ہیں یو اے ای کے ساتھ ہم اس کو مضبوط بنائیں گے اور اسی سے پاکی ہوئے ہی جو تعلقات ہیں جو پہلے سے بہت مضبوط ہیں ان کو مزید مستقم بنانے میں اپنا کردارہ صاحب اور ان کے گروپ نے انٹرنلی تیہ کرنی ہے یہ ان کا میکنیزم ہے کہ یہ پاکستان کو کس فارمیٹ میں سپورٹ کریں گے میں انہوں نے جو بھی نیشیٹیو لیا یا قدم اٹھایا اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوا تو میں ان کے ساتھ کڑی میں ، امید ہوتا ہے ہاں روی دقی میں بہتری پابردوس عان امید ہوتا ہے نوزید ، ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ڈبای مErجنگے پاکستان کو بہترانے میں اسے cam ساتھ کتائرے میں اور پاکستان کو بہترانے میں کیمتسکہ بہترانے میں آپ کو کسیل کے ساتھ لئے گنام ڈرانبوط بسکسٹر ہیں لوگ روید منسی والگٹ گوڈ آہ فینکس آور سائد انشاءاللہ فور پاکستان لاغر رسپیکٹ فور آل اس کمی فورٹی تو ابو عبداللہ صاحب کی کابشوں کو میں سلام پیش کرنے آئی ہوں یہ پاکستان کے دوست کی عصیت سے انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ یہ ان سلام متاثرین کے لیے ایک لانگ ٹرم پروگرام اور پلین جو ہے اس کو پرپوز کر رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان کے سلام متاثرین کے لیے نہیں اوورال پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو ہماری سپورٹس کا خاص طور پر خواتین کا پلے فر پیس اور یو اے ای پاکستان جو وومن کرکٹ کپ ہے وہ کرکٹ کو پوموٹ کرنے کے لیے انیشیٹیو لے رہے ہیں وہ ہماری جو وومن انڈپنورز ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی خواتین ہیں ان کو پہچان پاکستان کے نام سے اون کرنے جا رہے ہیں وارڈ دینے جا رہے ہیں یہ ملٹیپل ایکٹیوٹیز ہیں جو ان کی ایفرٹ سے یو اے ای میں ہونے جا رہی ہیں اور میں چونکہ ان کی دعوت پہ آئی ہوں پو میزبان ہوں لیکن بیسک جو یو اے ای کے اندر ان تمام ایکٹیوٹیز کو پیٹنائز کرنا فیسیلیٹیٹ کرنا پلان کرنا ہے وہ ابو عبداللہ صاحب اور انتہاریز پاکستانی پاکستان کا اصل اساسہ اور پاکستان کے ماتھے کا جو عمر ہے اور اوورسیز پاکستانیز کو ہی امپاور کر کے پاکستان مشکلات سے معاشری محاصل پر سرخ روح ہو سکتا ہے تو کوئی بھی حکومت ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہاں کچھ ٹیکنیکل کچھ قانونی پچیدگیاں اس کی آڑے آتی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر کچھ کیپس اور فلاز ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور سپرین کوٹا پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حوالے سے موثر قدم اٹھایا ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے کیپٹیلائز کریں تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کو اپنے پاک پہ کھڑا کرنے میں بڑا فال کردار ادا کر سکتے ہیں بڑا فال کردار ادا کر سکتے ہیں ای گل کم لکٹور فردوس اووراٰؐ نوڈی پارڈ here we have mission we have mission to make some matching from this platform from relationship for pakستان to ua our leader our government our all this community ہوریانی اللہ ہمانڈاچوڑی